السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لائقِ ست تکریم سامعینِ مُقرم اللہ حضور جلال جو ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں اس پر ایمان لانا یہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا یہ کامیابی کا دروازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آیت اس کامیابی کو بیان کرتی ہے ایمان کے ساتھ عملِ صالح جو اپنی زندگی میں پیدا کر لیتا ہے اللہ حضور جلال نے اس کے لیے جنت الفردوس کو مہمانی کے لیے تیار کیا ہے خالدین فیہا ایک سے چار سے دس دن کے لیے نہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَ بادشاہی نظام ہو یا کوئی اور نظام خوشیوں کی ساعتیں خوشیوں کے اوقات مقرر ہیں اور ایک دم تمام خوشیاں پاؤں تنے رون دی جاتی ہیں لیکن جنت کی خوشی رب تعالی نے دی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جس کو کبھی ختم نہیں کیا جائے آج ہماری گفتگو کا محور تین نکات ہوں گے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کب مکمل ہوتا ہے اور ایمانی لذت مقاس حلاوت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت الفردوس کے مہمان بنیں گے ایمان آمن یؤمنوں سے ہے اور اس کے پانچ معانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایمان کا مطلب اقرار کرنا تصدیق کرنا یعقوب علیہ الصلاة والسلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ الصلاة والسلام کو بغس حسد اور عناد کی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے کونے میں گرا آئے اور آکے قصہ بیان کیا اکلہ بھیڑیا کھا گیا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا اَيْ بِمُصَدِّقِ لَنَا لیسے ابباجان آپ میں ہم پر ایمان دلانا نہیں یعنی تصدیق تو آپ میں کرنی نہیں ہے لیکن ہوا ایسا ہی ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا سیدنا یعقوب علیہ الصلاة والسلام جب قمیز کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہوں گے کیا اقل مند بھیڑیا ہے اس نے بڑے آرام سے قمیز بتا رہی ہے چلو کسی کے کام آ جائے اور پھر جب کھارا ہوگا تو ڈرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا ہوگا تو جو خونوں کو لگا اس کے چینٹے کبھی اس پر پڑ گئے ہوں گے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا اَيْ بِمُصَدِّقِ لَنَا ایمان کا سب سے پہلا معنی ہے زبان سے بھی اقرار کرو دل سے بھی تصدیق کرو کس بات کی تصدیق اور کس بات کا اقرار کہ میرا رب ایک اللہ ہے ایمان کا دوسرا معنی تابداری اطاعت فرما برداری جب تک انسان کے اندر تابداری فرما برداری اطاعت نہیں ہوتی اس کا زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا اور دل سے تصدیق نہیں کرتا اور تابداری کر کے نہیں دکھاتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تیسرا بانا قلبی سکون اور اطمنان اللہ تعالی نے قلبی سکون اور اطمنان اسی کے لئے رکھا ہے جس کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے اور جس کو ایمان کے باوجود قلبی سکون اور اطمنان نہیں اسے فوراں توبہ کرنی چاہیے وقتی پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئیں لیکن گزشتہ پچیس سال سے ایک شخص پریشان ہے پریشان نہیں میں نہیں کہہ رہا علماء کہتے ہیں غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا یہ بشری تقاضہ ہے لیکن پریشان رہنا یہ انسان نہیں اس کے بے ایمان ہونے کی طرف علامتیں شروع ہیں چوتھا معنی فروسہ کرنا جو شخص اللہ ذوالجلال پہ فروسہ کرتا ہے اسی کو تو ہی ایمان کہتے ہیں اس لئے علماء یہ کہتے ہیں اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا تصدیق بالجنان دل سے اس کی تصدیق کرنا عمل بالارکان اور جسم سے اعمال صالحہ کرنا یزید بطاعت الرحمن رب کی اطاعت سے ایمان بڑھ جاتا ہے وَيَنْقُسُ بِطَاعَتِ اَبِمُرَّتِ الشَّيطان شیطان کے پیچھے لگنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے ایمانون عقد و قول و عمل يَزِيدُهُ الْبِرُ وَيَنْقُسُهُ الزَّلَلِ صحیح ایمان اس کو کہتے ہیں جس میں صرف زبان سے اقرار نہیں کافی ہوتا اس میں عقیدہ رکھنا دل سے تصدیق کرنا دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کو ماننا یہ ایمان ہے اور یہ بڑھتا ہی رہتا ہے جب تک اللہ کی اطاعت میں انسان رہتا ہے اور یہ کم ہوتا رہتا ہے جب انسان برائیوں میں لگا رہے ہیں اس لئے علماء یہ کہتے ہیں مَنْ شَهِدَ وَعَمِلَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ جو شخص زبان سے اقرار بھی کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے کسی کے ڈر سے کسی کو دکھانے کے لئے لیکن دل میں عقیدہ نہیں لمْ يَعْتَقِدْ دل سے نہیں مانتا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے فَهُوَ مُنَافِقْ اس کو مُنَافِق کہتا ہے پردے کی بات کرتی ہے عورت پردہ بھی کرتی ہے دل میں گھٹم ہے کس مسئیبت میں پڑی ہوں مُنَافِقَ مُنَافِقَ ڈاڑی کی بات کرتا ہے دین ہے رکھ بھی رائے لیکن دل میں یہ ہے نہیں ایسا ہونا چاہیئے معاشرم میں چل نہیں سکوں گا مُنَافِقْ وَمَنْ شَهِدَ جو زبان سے اقرار کر لے وَاِعْتِقَدَ دل سے اعتقاد کر لیتا ہے وَلَمْ يَعْمَلْ عَمَلْ نَهِی کرتا فَهُوَ فَاسِقْ اس کو فاسِق اور فاجر ہے وَمَنْ اَخَلَّ بِالشَّهَادَةِ وَمَنْ اَخَلَّ بِالشَّهَادَةِ جو زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا فَهُوَ كَافِرُ اس کو کافِر کہا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی ایک اور نشانی ایمان کی اور یہ پانچوہ معنی ہے اِذَا سَرَّتَكَ اِذَا سَرَّتَكَ حَسَنَتُكَ وَأَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنَ ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ ریوائد کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نیکی کرنے سے خوشی ہو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو کہ میں نے نیکی کر لی ہے نماز پر لی ہے میں نے کسی کا احترام کیا دعا کیے خیر خائی کیے وَأَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنَ اور جب برائی کرو تو رنجیدہ ہو جاؤ شرمندہ ہو جاؤ دل میں گھٹن آئے میں کیا کر بیٹھا اس سے غلطی ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میں لائق نہیں تھا یہی ایمان کی خوبصورت کیفیت قرآن ہاتھ میں آیا ہے پرے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ جانے چاہیے وضو کر کے نماز کے طرف آیا ہے ہشاش بشاش ہو اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے لگاؤں نوافل پڑھ رہا ہے کسی کی مدد کر رہا ہے کوئی نیکی جس سے اس کو خوشی ملتی ہے ایمان ہے اگر نیکی کر کے بھی اس کے موں پہ بارہ بجے ہوئے ہیں یہ مومن کی نشانی نہیں ہے برائی سے پھر بھی اُشل کود رہا ہے ایمان نہیں ہے برائی کے بعد تو حالت یہ ہو جاتی ہے معمولی سی کمی ہو جائے اب نجانے کیا ہوگا مومن کی مثال اللہ کی سول نے فرمائی برائی اس لیے ایک درتا ہے کہ کہیں پہاڑ کے نیچے اور پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور منافق ایسے کہتا ہے کہ جیسے اس کے نوز پہ مکھی بیٹی ہے یہ فعل ہا کذا کہتا ہے اس طرح کروں گا مکھی اڑ جائے گی یہ فرق مومن اور منافق ایمانی لذت چھ ارکان انسان کو پورا کرنے سے ملتی ہے جو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے سیدنا جبریل علیہ الصلاة والسلام ایک مسافر کی شکل میں تشریف لائیں اور آپ آکے دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے سیدنا جبریل اپنے گھٹنوں کو سید البورسلیم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے بیٹھے سیکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اس طرح بیٹھا کرو اور آج کی سائنس اپروف کرتی ہے کہ جب انسان دوزانوں بیٹھتا ہے تو اس کی سوچ میمری پچھوٹری جو ہے بلکل اس زاویے پہ آتی ہے کہ اس کو ایک ایک بات سمجھ آسکتا کچھ سوالات کیے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا اخبرنی مل ایمان اللہ کے تیارے پیغمبر ایمان کیا ہے اس کے بارے میں مجھے خبر دیجئے آپ نے چھے باتیں کہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ ایمان لاؤ اللہ ایک ہے اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ نرعنی مخلوق ہے يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَعُونَ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ہوتا ہے اس کو بجالا وَكُتُبِهِ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اجمالی طور پر سابقہ کتابیں تورات زبور انجیل صحف موسیٰ صحف ابراہیم اور تفصیلی طور پر قرآن مجید پر ایمان لاؤ اس کتاب کو قرآن کہتا ہے مُهَي مِنَنْ عَلَي یہ تمام کتابیں جو پہلی تھی اس کتاب کے آجانے سے اس کی حکم کو مانا جائے گا اس کی تمام کتابیں منصوب ہو گئے لیکن پر ایمان لانا کہ وہ انبیاء پر نازل ہوئی تھی رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس قوم کے لیے اس دور کے لیے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وَرُسُولِ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا رشد و ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا قسل صلی اللہ تعالی نے قائم فرمایا تھا ان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دین پر ایمان لانا ایک دن آنے والا ہے جب مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے چھتا رکن اللہ کا ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دین پر وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَّرِّهِ اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں یہ دکھ تو مجھے نہیں ملنا شایئے میری اقل ناقص ہو سکتی ہے رب کے فیصلوں میں کوئی ناقص اور خلل نہیں ہو سکتا ہر فیصلہ حکمت سے لبریز ہے وہ احکم الحاکمین وہ احکم الحاکمین ہے اس کے فیصلے چونکہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا اس کا ہر فیصلہ ہی درست فیصلہ ہے راکب اَنَّا بُلْسِي بہت بڑے عالم ہیں کہتے ہیں میں ایرپورٹ سے نکلا گاڑی پہ بیٹھا چار نوجوان آئے تروازہ انہیں کھولا اور مجھے اٹھا کے گاڑی کے باہر پھینکا میں شوگر پیشنٹ بڑا انسان مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے میرے سال زیادی کی اور آپ جانتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ یا بلیڈ پیشنٹ جس کو ہو اس کو غصہ ہویا کہتے ہیں خیر میں نے انتظار کیا دوسری گاڑی لی راستے میں جا رہا تھا تو لوگ مکٹھے تھے کیا دیکھتا ہوں وہ چاروں کے چاروں ڈرائیور سبیت موت کے آغوش میں جا چکے تھے تب مجھے سمجھ آئے جو میں اس وقت دل میں سوچ رہا تھا وہ صحیح نہیں سوچ رہا تھا میرا رب اصل میں مجھے بچانا چاہتا تھا تو اس نے اٹھا کے باہر ان بچوں کے ہاتھوں سے مجھے نکالا لیکن اصل میں مجھے بچ اور زندگی دینا چاہتا تھا وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ تَقْدِیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے یہ چھے ارکان ہے ایمان کے جب انسان کا ان پر ایمان ہو جائے تو پھر لذت کی راحت کی اور تمانینت کی راہیں آسان ہوتا تیسرا اور آخری نکتہ ایمان کی لذت اس کی راحت اس کی حلاوت کس کو نصیب ہوتی ہے اور لذت و حلاوت کا معنی کیا ہے ایمان نوبی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں استلزازہ قطاعات و تحملہ المشاق فی رضا اللہ و رسوله و ایثارہ علی عرض الدنیا لذت کا معنی یہ ہے انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس میں اجوائے کرتا ہے لذت میں سوز کرتا ہے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے اطاعت کی طرف اچھلتا جاتا ہے کس طرح مجھے موقع ملے میں قرآن پڑھوں کس وقت کی گھڑی ہوگی مبارک میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کون سا وقت ہو کہ میں سجدے میں چلا جاؤں اللہ حضور جلال یہ اسے توفیق دے دیتے ہیں یہ ہوتا یا سبتا جب دل میں ایمان کی لذت ہوتی تحملہ المشاق اللہ اس کی رسول کی رزا کے لیے ہر مشکت کو برداش کرتا ہے کھلے چہرے سے مسکراتے کہتا ہے لذتی وراحتی فیما قدر علی میری لذت میری راحت تو اس میں ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ دیا جو بھی کیا ہے درست کیا ہے لذتی وراحتی فیما قدر علی جو رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے میرے بارے میں یہی میری لذت یہی میری راحت ابن ابی جمرہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مثال دے اس لذت کو واضح کیا درد اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تُؤتی اکلها کل حین بیذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذکران اللہ تعالی نے مثال بیان کی کلمة طیبة کلمة طیبة کی کس کے ساتھ کشجرة طیبة ایک پاکیزہ درخت کہا ہے کلمة اصلها ثابت وفرعها في السماء اس کی جڑے بھی بڑی مضبوط ہے اور اس کی تہنیا آسمانوں کو چھو رہی ہے تُؤتی اکلها کل حین بیذن ربها ہر وقت ایسا درخت جو ہے وہ پھلوں سے پھرائے ہوتا مثال کیسے ہے کلمة طیبہ کی مثال برخصے دے ابن عبی جمرہ کہتے ہیں درخت یہ ہے ایمان اس درخت کی جڑے یہ ہے اخلاص کلمة طیبہ اس درخت پہ جو تہنیاں ہیں یہ ہے انتباع الاؤامر والنواہ جب درخت اس کو مناسب جگہ پہ لگایا جائے زمین کو اچھے طریقے سے بنایا جائے ہر قسم کی ایسی کنکری یا کوئی ایسی چیز سے اس جگہ کو خالی کر دیا جائے ایمان درخت دل میں اس وقت صحیح جڑے پکڑتا ہے جب دل میں اخلاص ہو حسد و بغز و عداوت اور تفر و شرک اور نفاق اور عصبیت اور تعصف کی ہر قسم کی یہ کنکری اور ایسی چیزوں کو نکال باہر کرے پھر اس کی تہنیاں کب نکلتی ہیں جب پروپرلی کلتی ہیں جب وہ تہنیاں اور تناور درخت دنتا ہے تو کب جب اس کی مزید کانٹ چھانٹ کرتے کرتے اس کو مناسب پانی اور اس کو قوت دینے کے لیے خات بھی ڈالتا ہے ادھر مومن نیکی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی ہر بات کو مانتے ہوئے و اجتناب المحار اور حرام چیزوں کو دور کرتا ہے اپنے ایمان سے اس پہنی پہ پھل لگتا ہے یہ پھل کیا ہے اس نیک عمل کے ویہ سے دل میں خوشی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر وہ پھل پک جاتا ہے پھر وہ کس طرح للچاتے ہو اس کو توڑتا ہے چول عزت خود توڑ کے پھل گھر لا کے اکیلہ بیٹھ کے کھانے میں کسان کو محسوس ہوتی ہے نیک عمل عمل صالح کرنے والا پرائیوں سے بچنے والا جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور دعا کر رہا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے جو لذت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ کسی کے تصور میں نہیں ہوتی اسی طرح جس طرح ایک تھنڈے محول میں درخ سے توڑا ہوا پھل لاغے اکیلا بیٹھ کے کھاتا ہے نہ گروسیوں کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے یہ کسی لذتوں میں بیٹھا ہے ابن رجب رحمہ اللہ جسم اور موں کی خوراق سے جسم میں طاقت بھی آتی ہے اور جب لکمہ موں میں ڈار رہے ہوتے ہیں لذت بھی آتی ہے اسی طرح دل کی خوراق بھی ہے جس سے دل مضبوط بھی ہوتا ہے دل میں لذت بھی آتی ہے لذت کب آتی ہے جب نیک عرصال عامال کر رہا ہوتا جس طرح جسم بیمار ہو جائے مزے دار سے مزے دار کھانا کھالو پیس نہیں ملتا اسی طرح جب دل بھی بیمار ہو جائے تو کسی نیکی کرنے میں لذت نہیں ملتی اصل میں دل بیمار ہے اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لئے لذتوں اور حلاوتوں کو جمع کرنے کے پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے جو میں آپ می خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا کام اس پیکج کو حاصل کرنے کے لئے کہ میری زندگی کے آخری رمق تک مجھے ایمانی لذت اور حلاوت پر مٹھا سے اللہ ہم کنار کرتا ہی رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات سے پڑھ کر محبت کر انا صغی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سلا سن من کن نفی وَجَدَ بِهِن حَلَاوَة الْإِيمَان اَنْ يَكُونَ اللہ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللَّهُ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے تین صفات جس شخص کے اندر آ جائیں رب تعالی اسے ایمانی لذت سے ہم کنار کر دیتے ہیں ایمان کی حلاوت مٹھاس اور شریری اسے محسوس ہوتی ہے وہ تین باتیں کونسی اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَّا سِوَاهُمَا پوری کائنات کی محبت ایک طرف اولاد والدین رشتہ دار معاشرہ اپنی جان مال و دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کل کائنات پر غالب ہوتی ہے کیسے بتا چلے گا جب حکم خداوندی کو مانتا ہے وہاں کچھ لوگ اولاد بھی آڑے آتی ہے والدین بھی روکتے ہیں معاشرہ بھی تانے دیتا ہے وہاں یہ فوقیت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیتا ہے کہ لوگوں کو دیتا ہے سب سے پہلا طریقہ جسے ایمان کی لذت ملتی ہے اگر میں ایک نیچی کا کام کرنے لگا ہوں رشتہ دار کہتے ہیں نہ کرنا دوست کہتے ہیں مارے جاؤ گے بی بھی کہتے ہیں نا 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 دل بھی کہتا ہے کیا کرنا ہوں اس کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل پہ غالب نہیں عاطفت غالب ہے کبھی میں بیوی کی پیچھے لگ جاتا ہوں کبھی میں معاشرے کی زب میں آ جاتا ہوں کبھی میں رشتہ داروں کے جو ہے وہ چھوٹ میں آ جاتا ہوں اور کبھی میرا نفس ہی مجھے اپنا غلام بنا لیتا ہے میں کہتا ہوں یہ نہیں کروں گا وہاں جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب محبت کس کی زیادہ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے محبت کرو تو اس کا ایک ہی حدف ہونا شایئے میرا رب راضی ہو جائے میں اس سے محبت کرتا ہوں کیوں مسلمان ہے یہ پہلی سب میں بیٹھتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ایمان اچھا ہے یہ رب کو پیارا لگتا ہے تو اللہ کے گھر میں آیا آج سے میں بھی اسے اپنا پیارا سمجھوں گا اور اپنا محترم پھائی سکتا ہے صرف ایک مقصد رب کی ریزہ وَأَيَّعُودَ فِي الْكُفْرِ اسلام کو ایمان کو قبول کر لینے کے بعد کفر اور کفر کے طور طریقے اس طرح پھر اسے برے لگتے ہیں اس طرح آگ میں جلنا اسے برا لگتا ہے کوئی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ یہاں کے قریب نہیں جاتا جس طرح جہنم کی آگ سے اسے نفرت ہے اسی طرح کفر اور کافروں کے طور طریقے علم کے بنائے ہوئے ایسے طریقے جس کو آج مسلمان سمجھتا ہے کہ بہت ہی یہ ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں اس سے بھی نفرت کرتا ہے کس وجہ سے وہ کافر ہے میں اس سے مشابیت نہیں کر سکتا میں ان کے طور طریقے کو فالد نہیں کر سکتا میرے لئے رول مارڈل اور میرے لئے نمونہ اور اسوہ اور قدوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ اس پیکش کا دوسرا پہلو اگر ایمان کی لذت اور حلاوت تو مٹھاس چاہیے تین چیزوں پر دل کی اتھاں گہرائیوں سے راضی ہو جائیے اللہ کو اپنا حقیقی رب مان کر دین اسلام کو دستور حیات اور زندگی کا آئین مان کر قائد المرسلین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پر ایمان لانا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور سچ رسول ہیں اور سید البشر ہیں پوری کائنات کے سرکاج عباس صلی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق تعمل ایمان مر رضی باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے تو ایمان کی لذت و حلاوت و بٹھاس جس دین چیزوں پر راضی ہونے کا اقرار کر لے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی تیرے بھیجے ہوئے دین کو اسلام اور سچا دین زندگی کا دستور مان کے راضی اور تیرے آخری پیغمبر کو سید البشر اور آخری پیغمبر مان کے راضی کہنا کیا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرا کے دیکھئے کتنے پیارے کلمات ہیں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی آپ نے سنتے سنتے تین مرکبہ سن لیا پانچ انعام فوراں ملتے ہیں ایک مرکبہ صرف یہ کہہ دو ایک حدیث کہتی ہے غفر لہو جتنے گناہیں اس کے بخش دیا جائیں گے دوسری روایت کہتی ہے غفر اللہ لہو ما تقدم پچھلے سارے گناہ رب تعالی اس کے معاف کر دیتے ہیں دوسرا انعام من خوف من امیره ظلم جو کسی بھی بادشاہ وقت کے حکمران سے خوف کھاتا ہے ظلم نہ کرے یہ پڑھ لے نجاہ اللہ منہ رب کا وعدہ ہے اس کے ظلم سے اس مومن کو اللہ ذوالجلال نجاہت دے دیں گے دوسرا انعام وجبتنہ الجنہ اللہ ذوالجلال اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں چوتھا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَ الزَّعِيم میں زمانتی ہوں میں غامن ہوں اَنَ الزَّعِيم لَآخُزَنَّهُ بِيَدِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ جو یمی زمان سے کہہ دے راضی ہو کر میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں خود داخل کرواؤں گا پانچوہ انعام كَنَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اَن يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جنت میں تو داخل ہو جائے گا اس وقت تک رب تعالیٰ اسے نعمتیں دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے جب تک وہ بول کے نہیں کہے گا رضی تو یارب اے میرے رب میں اب راضی ہو گیا اللہ حسول شلال ہمیں توفیق سے نماز اس پیکش کا تیسرا پہلو جو شخص توحید کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے دل کی خوشی سے صدقہ اور زکاة دیتا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْقَوَ زَكَاتَ مَالِهِ جو شخصی عبادت صرف ایک اللہ کی کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زکاة مال پیش کرتا ہے کس طرح قیبتن بیہا نفس دل کی خوشی سے خوش ہوتا ہے کہ میرا مال رب نے قبول کر لیا طبیعت و نیکی کی طرف جا رہا ہے یہ کہیں ضائع بھی ہو سکتا یہ حرام چیزوں بھی لگ سکتا حمدللہ اللہ نے قبول کر وَأَذَكَاتَ نَفْسَ روایت کی کچھ تفصیل ہے اس کے آخر میں فرمایا جو نفس کا تذکیہ کرتا ہے ذَكَةَ تَعْمَ الْإِيمَان یہ شخص ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس کو پا لے گا جس کی توحید خوبصورت ہوگی جس نے خوشی سے مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے اور جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اللہ حضور جلال ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق طاقہ اور یہاں میں رکھ کے گزارش کرتا ہے مال اللہ کا اور میں بھی اللہ کا جب اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں تو یہ سوچ لیا کریں جس نے دیا اس کے پاس ہی جا رہا ہے میں کسی کو تو دے نہیں رہا صرف یہ فرق یہ انسان کی امپریشنز کیوں تبدیل ہوتے ہیں جب کہتے ہیں میں فلان کو دے رہا ہوں یہ دوسری مرد پایا ہے یہ دیسری مرد پایا ہے یہ چوتھی مرد پایا ہے یہ تو آتا ہی رہتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہے یہ ساری کوسچنز کب آتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں میں اس کو دے رہا ہوں جب میں کہتا ہوں میں اللہ کو دے رہا ہوں اس کا مطلب پہلی مطلب دیا اللہ کو اچھا اللہ حضرت جلال کا دین کو دوبارہ ضرورت ہے میں دے آ رہا ہوں اسے بارہ ضرورت ہے پھر بھی میں ہی دے آ رہا ہوں جیسے کہ ایک دو تینی آٹھ مرتبہ اللہ کے سور نے کہا تو سعیدنا عثمان ہی اٹھے تھے کہ ساتھ سو اٹھ پیش کیے اور ایک سو گھوڑا جو ہے سادھوں سادھوں کے ساتھ پھر صحابی کہتی ہے کہ اللہ کے سور رات بھی دعا کرتے رہے اور صبحوں کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا پھر دعا کرتے رہے اور دعا ہی ایک تھی یا اللہ عثمان سے راضی ہو جاؤ رات بھی دعا صبح بھی دعا اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے نَغَرَّ عثمان نَعَمِلَ بَعْدَهَا دَلْيَوْم آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے یہ جنتی ہی ہے اور آٹھ مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے اللہ کے سول جنت کی بشارت بھی عثمان کو دی تھی یہی وہ سبب تھا جب بھی امپریشن دل میں ہو اس کو نہیں رب کو دے رہا ہوں پھر مسکرا کر خوش ہو کے شرعہ صدر سے پوجھ رہا ہو کھٹن نہ ہو انتباز نہ ہو میں کیا کرنے لگاؤ خوشی سے کہے الحمدللہ یہ لیجئے اور اس نیکی کے کام کو مکمل کیجئے یہ فرق جب جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو میری ایک ایک عمل کی جو کارنر کی پہلو ہے وہ اچھا اللہ خوبصورت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لذتوں کا پیکش بیان کیا ہے کہ ایمانی لذت اس کا ملتی ہے اس کا چوتھا پہلو حسن دصر رحمت اللہ علیہ فرماتے تفقدوا الحلاوہ تفقدوا حلاوہ تفقدوا حلاوہ تل ایمان تلسل تین چیزوں میں لذت کو تلاش کرو في الصلاة وفي الذکر وقراءة القرآن نماز میں اللہ کے ذکر قرآن مجید کی تلاوت میں فَإِنْ وَجَدْتُمْ اگر تمہیں نماز میں لذت آئے ذکر کرنے سے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہو اور قرآن مجید کھولنے سے سرشاری ہو خوشی آئے سمجھ لو رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابِ مُغْلَقُ اگر نماز میں لذت نہیں ذکر میں قرآن میں لذت نہیں مجبوری سے کھڑے ہیں نہ جانے ہاتھ کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں زجدہ اور حقوق کیسے کرنا ہے فَإِعْلَمُوا اگر ان تین چیزوں میں لذت نہیں ملتی یقین کر لو کہ حب کی رحمت کا دروازہ مغلق بند ہے فوراں دو رکھتے پڑ کے توبہ کر لو یہ دروازے کو کھولو اس سے بڑا کوئی دروازہ نہیں کہ اللہ کی رحمت آتی ہے پانچ ماہ پہلو تقدیر پر ایمان لانا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَّ جِدَ رَجُلٍ تَعْمِلْ ایمَان کوئی بھی شخص پوری زندگی ایمان کی لذت حلاوت مٹھاس نئی حاصل کر سکتا پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے مو مبارک پہ رکھ لیا پھر بول کے کہا حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَئِيَّتْ اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی آخر ایک دن موت آنی ہے وَأَنَّهُ مَئِبْعُوز اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی قیامت کو پیش ہونا ہے تقدیر پر موت پر آخر پر یقین نہ جب تک ہو جائے ساری زندگی وہ شخص ایمان کی لذت اور اس کی بیٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا اس تھیے میرے بھائیوں دنیا جہان کی احتیاط کر لیں موت کا ایک وقت مقرر ہے بے احتیاطی کر لیں پھر بھی موت تہلے نہیں آئے گی احتیاط کر لیں تو لیٹ نہیں ہوگی فرق صرف اتنا ہے احتیاط کرنے سے عجر اور معام بلند ملے گے کیونکہ سنت ہے احتیاط کرنا بے احتیاطی سے صرف موت تو آنی آنی ہے کچھ اور بھی نقصان ہوں گے محرومیاں ہوں گی جو آپ سے برداشتیں شکا پہلو اس پیکیج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نن احب ان یجد طعمال ایمان وفی روایت اخرى نن سر رہو ان یجد طعمال ایمان فلیحب المر لا يحبه الا للہ کسی کو اگر پسند ہونا کہ میں چیک کروں لذب ایمان کی کیسے ہے اس کو خوشی ہونا کہ ذرا یہ خوشی میں بھی لے کے دیکھوں لذب ایمان کی کیسے ہے ایک کام کر لے جو چھٹا کام ہے کسی بھی نیک بندے کو جس کو دیکھے کہ سومو سلاک کا پابند ہے اس کے ساتھ محبت شروع کر دے اور اس کو گھر جا کے بھی بتا دے فَلْيُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ جا کے اسے کہے کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے سچی محبت کرتا رب تعالیٰ کے لیے کسی کے پاس جانا اس کو اپنی محبت کا بتانا کہ مجھے رب کی رضا کے لیے تجھے محبت ہے تمہارے نیک عمال صالح عمال کی وجہ سے اس سے بھی انسان کو فوراً لذت و حلاوت ایمان کی نصیب ہو جائے ساتھوہ طریقہ احمد بن حرب بیان کرتے ہیں عادت اللہ خمسین سنہ میں نے پچاس سال اللہ کی عبادت کی فما وجدت لذت العبادت مجھے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی حتی ترکت سلاسة اشیاء جب تک میں نے تین چیزوں کو چھوڑا نہیں اور تین چیزوں کو لیا نہیں ترکتو رضو الناس صحبت الصالحین اللہ نے ان کے بدلے مجھے نیک اور صالحی جواہرات جو ہے وہ ساتھی دے دیئے ترکتو لذت الدنیا فوجدتو لذت العاخرہ میں نے لذت دنیا کو پھکرایا کہ یہ عارضی ہے اللہ نے وہ بھی عطا کر دی اور آخرت کی لذتوں کو میرے سینے میں دکھا دیا کہ ایسی لذتیں ہوتی ہیں تو حق گوئی آخرت کا شوق نیک لوگوں کی مجلس کا اختیار کرنے سے بھی ایمان کی لذت اور حلاوت اور بٹھاس ملتی ہے صفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں جب اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں علماء کے پاس بیٹھتا ہوں ایک مہینہ تک میرا ایمان اتنا خوبصورت رہتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں صحیح عبادت کر رہا ہوں مجھے اس عبادت میں لذت محسوس ہوتا ہے آٹھ ماہ پہلو جو اس پیکش کا ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور وہ بیان یہ ہے جب تک دین کی فہم اور دین کا علم انسان کے پاس نہیں آتا ایمان میں لذت میں نہیں آتی ہے قرآن مجید میں اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں فمن يرد اللہ ان يهديه ویشرف صدره للإسلام ومن يرد ان يضلل ویجعل صدره ضیقا ضیقا حرجا كأنما كأنما يصعد مجید ویجعل اللہ الرجس على الذین لا يؤمنون لوگا لنrations راقا راقا ونقام یہ ڤا 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 اللہ ذو جلال جس کو لذتوں سے آراستہ و پہراستہ کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ ذو جلال علم دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو شرع صدر عطا کرتے ہیں اس کے سینے میں پھر لذتیں ہی ہوتی ہیں اس میں تقلی کبھی نہیں آتی اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کے سینے میں کھٹن ہوتی ہے کبھی لذت آتی نہیں ہے جس طرح انسان گلندی پہ جاتا ہے تو سانس رکتا ہے اسی طرح جو دین اور اللہ کی نعمت سے محروم ہوتا ہے نیکی کی بات سن کے بھی اسے کھٹن محسوس ہوتی ہے کہتا ہے ابھی اٹھ جاؤں جان میری چھوٹ جائے جس کا سینہ کھلا ہوتا ہے لذتوں سے بھرا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں تھوڑا ہی آج وقت ہوا ہے کچھ اور نیکی کی بات سن لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا ساتھ اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے اصل میں سراتِ مستقیم کی نشانتے ہی یہ کرتی ہے کون خیر کو سننا پسند کرتا ہے کون نہورت کرتا ہے اسی سراتِ مستقیم پہ چلنے والے ہی لَهُمْ دَعُ السَّلَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ہی اللہ کے پاس سلامتی والا گھر جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے نومہ یہ پیکش کا پہلو محبت نفرت کا معیار ڈھونڈئے میری محبت میری نفرت کا معیار فیصل آباد تیراچی اسلام آباد لاہور شہروں کے ساتھ منسلک نہیں کسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کہ میں پیپس پارٹی کا ہوں مسلم لیگ کا ہوں میں پی ٹی آئی کا ہوں سب مسلمان ہیں جو دین کے لیے کام کرتے ہیں کسی سے کوئی نفرت نہیں معیار صرف ایک ہو احبی فی اللہ رب کے لیے محبت کر ووالی فی اللہ رب کے لیے کسی کے ساکھ کھڑا ہو دست و بازو بنو وعابی فی اللہ دشمنی اور نفت بھی کرو رب کے لیے کرو جب تین چیزیں آ جائیں فَإِنَّمَا تُنَالُ بِذَلِكَ وِلَایَتُ اللَّهِ اس کے ساتھ ہی تین چیزیں جب آ جائے اس سے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے وَلَنْ يَجِدَ رَجْلٌ طَعْنَ الْإِيمَانِ کبھی بھی کوئی انسان ایمان کی لذت حلاوت مٹھاس نہیں پاسکتا وَإِنْكَسُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ خواہ اس کے کتنے بیو نوافل پڑے جتنے بی نفلی روزے رکھ لے حتی یکونہ کذلک جب تک اس کی محبت نفرت دوستی مدد کا معیار رب کی لیزالی ہوگا جتنی شاہم و نماز روزے رکھ لے پڑھ لے اس وقت تک وہ ایمان کی لذت کو نہیں پائے گا اور یہی تین چیزیں انسان کو ولایت اللہ اللہ کا ولی بناتی ہیں اللہ ذو جلال سے دعا ہے اللہ ذو جلال محبت کا یعنی عیار ہر ایک کو نصیب فرمائے دس محبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس میں آجائیں اس کو ایمان کی لذت ملتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے وَأَنْتُو قَدَ نَارٌ عَظِيمٌ اس کے سامنے بہت بڑی آگ جلائی جائے فَيَقْعُ فِي اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَيُشْرِكَ بِاللَّهِ اس آگ میں جل کے راکھو نہ اسے پسند ہو شرک نہ کر اس کے سامنے آگ ہے اور اس میں وہ جل جانا پسند کرے لیکن شرک نہ کرے اور دوسری رواد میں آتا ہے وَإِنْ قُدِعْتَ اَوْحَرْرِكْتَ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے تجھے آگ سے چنا بیا جائے شرک نہ کرنا اور فرض نماز کو نہ چھوڑنا اور تیسی روایت آپ نے سنی ہے وہ مکھی کا چڑھاوہ چڑھانے والا ایک نے کہا تھا نہیں مکھی بھی رب کی مخلوق ہے یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نہیں اس کا چڑھاوہ چڑھایا جا سکتا قتل ہو گیا روایت بتاتی ہے فَدَخْلَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں داخل ہو گیا جس نے مکھی کا نظرانہ پیش کر دیا چھوڑ تو دیا اس کو چھوڑنے والوں نے فَدَخْلَ الْنَارِ وہ جہنم میں داخل ہو گیا رب تعالیٰ توحید کی نعمت سے نوازے اور شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے وارحل دعوانا الحمد للہ الحمد للہ على احسانه وشکو له على توفيقه وامتنانه اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان فَإِنَّهُ عَدُوٌ لِلْإِنسَانِ چھوڑا تمہیں دو چار لاکھ اللہ دیں گے وعدہ اللہ کی رسول کی زبان سے دلوایا مَنْ تَرَكَ لِلَّهِ شَيْئَنْ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرَمِّنْ جو رب کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل دیتے ہیں کچھ وقت انتظار کی ضرورت ہے اسے لیے اللہ کی رسول کا فرمان ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں الحلال بیین حلال بیوازے والحرام بیین حرام بیوازے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَات کچھ ایسے پہلو ہے جس میں شبا ہے حلال ہے کہ حرام فَمَنِتَّقَ الشُّبُحَات جو شبے والی جیسے بجائے فَقَدْ استِبْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا عزت بھی بچا لیا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُحَات وَقَعَ فِي الْحَرَام جو شبے میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا کیسے كَرَعِي يَرْعَ حَوْلَ الْحِيمَا جو شرواہ اپنے جانبوں کو لے کے کسی کی چلاگا کے قریب قریب جانبار رکھتا ہے یوشِكُ اَنْ يَقَعَفِ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کچھانور دوسرے کی چلاگاوں میں چلا جائے گا اسی طرح جو شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑتا ہے لیکن جو حرام سے بھی بچتا ہے اور شبہات سے بھی بچتا ہے یب تعالی اسے ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاز سے کس طرح نواز دے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لَا يَبْلُغُ الْعَبْدِ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدِ حَقِيقَتَ التَّقْوَى حَتَّى يَتْرُكَ نَاحَكَ فِي الصَّدْرِ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری ربایت لائے ہیں کوئی بھی شخص ایمان کی حقیقت لذت سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیکھا آخری بات فضیر ابن عیاس کہا کرتے تھے حَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُصِيبُوا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ تم پہ حرام ہے کہ تم ایمان کی لذت کو پاسکو حَتَّى تَزْهَدُوا فِي الدُّنْيَا جب تک تم زہد اختیار نہیں کرتے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں زہد سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے زہد سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں سالاں آئے تو پانی ڈال کے کھاؤ یہ ظلم بھی ہے نشکری بھی ہے زہد سے مراد کچھ لوگ لیتے ہیں بس تھٹے پرانے کپڑے پہنو اور مہینے کے بعد بھی نہیں چھ مہینے کے بعد غسل کرو یہ جائز نہیں اللہ کی رسول نے فرمایا تھا تَحِرُوا اَجْسَادَكُمْ تَحَارَكُمُ اللَّهُ اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو اللہ تمہیں ہمیشہ کریے پاکیزہ بنا دے گا کچھ لوگ کہتے ہیں زاہد دمت لگ یہ ہے تمہیں ٹوٹی جوتی پہن کے اپنے محول کو جیسا بھی ہے پروائی نہ کرو اللہ کے سور نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ تھا تَحِرُوا اَجْسَادَكُمْ فَإِنَّا اَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَتُ الْيَهُودِ اپنے محول کو ساتھ ستھا رکھا کرو کیونکہ سب سے بدبودار اور سنینی محول یہودیوں کا ہوا کرتا تھا زہود کیا ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے انسان دنے گار ہوتا ہے ہر اس چیز کو لے لینا جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو زہود کہتے ہیں زہود بنابتی نہیں زہود وہ جس کو اللہ کی رسول نے سکھایا ہے اور اس کا ایک میں نقشہ اور جھلک پیش کرتا ہوں جس حالت میں آپ ہیں خوش ہو جائے گی یہ زہود کی بہتری مثال ہے ایک مہینہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چولا نہیں جلا آپ نے ایک دن بھی شکایت نہیں کی ایک دن بھی باویلا نہیں کیا کہ یہاں تو میں نہیں رہ سکتی یہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں آج کی یوت شادی کرتی ہے دیسے مہینے پاپ سے لڑائی ہوتی ہے خرچہ تو تم پورا دیتے نہیں ہمیں گھر کیسے چلاوں گا یہ زہود نہیں ہے ایک مہینہ چولا نہیں جلا خوش ہے کیوں خوش ہے رب کی رحمت کے ریچے ہے جس کو سرطاجِ ملائک جبریل آ کے سلام پیش کرے اس سے بڑا قسمت والا ہو کون سکتا ہے جس کی عزمت اور پاکیزگی پہ رب تعالیٰ قرآن کے ایک رکو نازل کر دے جو آج ایک رکو لکھا گیا ہے اور ہر روز اس کی پاکیزگی کو مومن تلاوت کرے اس سے بڑی راہ دیا ہے لیکن جب بہرین سے مال کھایا تین سو من گندم زوجاتِ متحرات کو خرچہ دیا گیا ایک سال کا تین سو من گندم کتنی کھائیں گی انہوں نے وہ بھی جو ہے اللہ کی رام سکتہ کر دیا پھر بھی اچھلی نہیں ہے پھر بھی الحمدللہ نہیں تھا پھر بھی الحمدللہ عمر کے یہاں سے یہاں تک اٹھارہ پہ من تھے الحمدللہ اور جب اللہ کے رسول نے دعا دی فرمایا ابس جدید وعش حمید ومتشہید نیا پہنا کرو ایسی زندگی گزارو کہ ہر بندہ تمہاری تعریف کرے تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آنی شایئے پھر سیدنا عمر نے اس کے بعد ان تینوں پہ عمل کیا اور اللہ کے پاس پہ گئے تو شہید ہی اللہ ظلجلال کی پیغمبر کی صحابہ کی چار چھوٹی چھوٹی باتیں لذت کی بات لذت ان کو محسوس کیسے ہوتی سامنے نظر آ رہی ہے موت سامنے وہ صحابی جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں اہود کے مقام پہ صحابی نے دو خجوریں نکالی ہیں انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کھائی ہے کیونکہ کچھ کھایا نہیں تھا دوسری کھانے لگے کہتے ہیں چھوڑو مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے بقیہ خجوریں پھر جنت میں جا کے کھائیں گے کچھ پروانی جان جاتی ہے لجائے انساری صحابی کو کھڑا کیا اور مہاجر کو کھڑا کیا تم نے رات کو پہرہ دینا ہے کہا کون پہلے سوئے گا انساری کہتے ہیں تم سو جاؤ میں تحجد بڑھتا ہوں مہاجر سو گیا انساری کھڑا ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے ایک تیر آیا اس کو نماز میں نکال کے صورت جاری رکھی دوسرا تیر آیا خون بیرہ آئے وہ بھی نکال کے پھینک دیا تیسرا تیر آیا وہ بھی نکال کے پھینک دیا رکوبے گئے سجدہ کیا سلام پھیرا کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے اب تم کھڑے ہو جاؤ میں ذرا سو جاؤ کہا یہ خون یہ کیا کہتے ہیں کن تو ہی سو گا فَلَلْوحِب انہترو کہا میں قرآن کی ایک صورت پڑھ رہا تھا لذت ہی اتنی تھی کہ میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہا کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہا میں ہم لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا دیکھئے ایک نہیں تیس سال تک ابن عمر حسین بیمار ہیں پائلز کی بیماری میں اور آپ سوچ سکتے ہیں تیس سال لا تزمر ولا شکا ولا بکا تیس سال کے اندر ایک مرتبہ بھی روئے نہیں کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کا شکوہ کیا اللہ کو پسند اتنے آئے کہ تحجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے وضو کر کے بیٹھتے تو فرشتے اس کے ساتھ آکے مصافحہ کیا کرتے یہ واحد صحابیہ جس سے فرشتے نے مصافحہ کیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سلیہ رضی اللہ عنہ آلِ یاسر پورے کے پورے کسی طرح اس کے پاؤں سے رسیہ بان کے مخالف سمت میں اونٹوں کو دھڑا دیا گیا تو ٹکڑے کر دیئے اور وہ مسکراری ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرے تو رب ایمان میں رب کے پاس جا رہی ہوں اور کس طرح خون کے خوارے نہیں کر رہے ہوتے اللہ کے ظلم فرماتے اسفروا آلِ یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ آلِ یاسر صبر کرنا تمہارا اور میرا وعدہ ہم جنت میں ملے گی کس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آکے آسیہ علیہ الصلاة والسلام نے کہا چار ہزار جس کے غلام تھے غور کیجئے گا چار ہزار اشارہ اب روپے حرکت میں آنے والے چار ہزار غلام صدارتی محل کیسا تھا فرعون جو کہتا کہنا ربكم الاعلا میں رب ہوں کہا مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے رب کی رزا چاہیے رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجھنی من فرعون و عمل ونجھنی من قوم الظالمین اللہ یہ سب کچھ میں نے چھوڑا ہے صرف اپنے پاس مجھے گھر دے دے ادھر میخیں اس کے جسم پہ گاڑی گئی تھی یہ کس گھر سے آئی ہے بادشاہ تھا جو رب اپنے آپ کو کہتا لیکن پسند کیا نہیں ہے اللہ کی نرازگی پسند نہیں ہے ادھر جان نہیں کر رہی ادھر مسکرہ رہی تھی فیرانی کہتے دیکھو دیوانی کو دیکھو یہ مسکرہ رہی ہے اس کی روح نہیں کر رہی ہے امام ابن کسیر لکھتے ہیں بات یہ ہے اس نے کہا تھا اللہ میرا جنت میں گھر بنا ادھر روح نکر رہی تھی اس سے پہلے اللہ نے جنت میں گھر دکھایا جس کو دیکھ کے مسکرائی اور ساتھی روح پرواز کرتی ناشقہ بنت فیران اسی فیران کے گھر میں فیران کی بیٹی کی لوڑی کنگی کر رہی ہے ہاتھ سے گر گئی کہتی بسم اللہ بیٹی کہتی ہے کون اللہ کہا ربی و رب کی اللہ تیرا رب اور میرا رب کہا نہیں نہیں رب تو میرا باپ ہے کہا ربی و رب کی اللہ و رب ابھی کی تیرے باپ کا بھی رب تیرا رب بھی میرا رب بھی لمبہ قصہ ہے کہا ایک بڑا تھان لائے جائے باز آجاؤ رب کو رب ماننے سے وگر نہ اس تیل کے اندر تمہیں تیل بنا دیا جائے گا کہا کوئی حرض نہیں میں رب کو نہیں چھوڑ سکتی ایک ایک بیٹا کر کے سب کو اس کے سامنے تیل میں تیل بنا دیا دودھ پیتا بچہ و فی شیفتہی جس بچے کے ہونکوں پہ ماں کا دودھ لگا ہوا جب اس کو پھینک نہ لگی تقا حسد کچھ رکی وہ دودھ پیتا بچہ اب ان کے کہتا ہے اقتحیمی میری ماں پھینک دو کیا کر رہی ہو حق والے پریشانی ہوتے جنت میں ملاقات ہوگی یہ چھوٹا بچہ تھا جس کی آواز سن کے ماں نے پھر صبر اور بہادری دکھائی سارے بچوں کو پاہ تیل میں تیل بنا دیا لیکن رب کو چھوڑنے کی سوچ نہیں سوچی اللہ ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے ایمان کی لذت و حلاوت مٹھاس اے اللہ ان سب روشن شہروں کو نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا و آخر دعوان الحمد